بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ یقیناً اچھے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے میں ہوں سمینہ جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لیزر لیزر پروگرام میں آپ تمام لوگوں کو خوش شامدیت کہیں گے اور سب کے لیے بہت سارا اور دھیر سارا پیار میری پوری ٹیم کی جانے سے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو بہت اچھا رکھے اور خوش رکھے انشاءاللہ تعالیٰ کیسا گزرا آپ تمام لوگوں کا ویکنڈ یقینی طور پر بہت اچھا گزرا ہوگا کیونکہ ویکنڈ آتا ہے تو ہم کچھ چیزیں بھی ٹرائے کر رہیتے ہیں کہیں گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں یا پھر کہیں مہمان بن کے جاتے ہیں یا پھر کوئی ہماری گھر مہمان آ جاتا ہے تو یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ ویکنڈ پر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے یا آپ کسی کے گھر جاتے ہیں مہمان بن کے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اس سے میر ملاب بڑھتا ہے ایک دوسری کی عادت اتوار کے بارے میں پتا چلتا ہے ایک دوسری کی جو پرابلمز ہوتی ہیں ہم ان کو بھی شیئر کر رہے ہوتے تو بارا مہمان ہمیشہ ایک رحمت ہوتا ہے مہمان سے کبھی دل مت تنگ کریں کیونکہ مہمان اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالی رحمت اسی پہ نازل کرتا ہے جس سے وہ بہت خوش ہوتا ہے تو اس بات پہ ہمیشہ خوش رہیں کہ اللہ تعالی خوش تھام سے تو اس نے ہمارے گھر مہمان بھیجے اور مہمان کے آنے پہ میرا ہمیشہ سے ایک موت ہے ٹھیک ہے آپ بہت احتمام کریں اگر اچانک آپ کے گھر کوئی مہمان آگیا ہے اس کے لیے آپ احتمام کریں گھر میں اگر دو تین لوگ ہیں تو ایک آدمی ضرور مہمان کے ساتھ بیٹھے گفتگو کرے اچھا لگتا ہے کیونکہ اگر آپ مہمان کو چھوڑ کے اور آپ لگ جاتے ہیں کچن میں تو وہ بھی ذرا سا برا لگ رہا ہوتا ہے مہمان بورو رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا مہمان کو ٹائم بھی دیجئے اور ساتھ ساتھ اس کی خاطر مدارات میں کوئی کرسر نہ چھوڑے کیونکہ مہمان اپنے حصے کا رسٹ جو ہے وہ لے کر آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور آپ کے گھر میں جتنی بھی برائیاں جو بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو لے کے جا رہا ہوتا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ جو مہمان جا رہا ہوتا ہے وہ چیزیں اگر آپ کو نظر آ جائیں کہ وہ کیا کچھ آپ کے لئے آپ کے گھر سے بیماری ہیں مشکلات ہیں پریشانی ہیں وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے آپ کو اگر نظر آ جائیں تو آپ ہمیشہ مہمان کی بہت دیفنیٹلی قزت کریں گے اور ہمیشہ اس کا بہت خیال لکھیں گے جی جناب مہمان بن کے جانا تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی بڑی خاطر مدارات ہوتی تو اسی طرح سے آنے والے کے لئے بھی احتمام کریں آج ہم تین ریسپیز بنا رہے ہیں میرا فیوریٹ کوزین یعنی چائنیز بن رہا ہے پاکستانی کھانوں کے بعد مجھے ہمیشہ دیسی کے بعد ہمیشہ چائنیز بہت اچھا لگتا ہے اب آج ہم بہت ہی سمپل سا ایک سوپ بنا رہے ہیں سوپ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھتے رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ کو بہت سارے بانانہ سکھائیں گے لیکن آج ہم بنایں گے ٹیمیٹو اور ایک ڈڈروپ سوپ بنایں گے ٹیمیٹو کا بیسیکلی یہ سوپ ہے جس میں ہم چکن سٹاکر استعمال بھی کریں بہت اس میں ہم صرف ایک ڈڈروپ ایک ڈڈروپ یعنی ہم انڈے کو پھینٹیں گے اور اس کے اندر شامل کریں گے یہ کیسے بنے گا یہ آپ دیکھیں گے بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی جھٹپٹ بننے والے ہیں اس کے لابہ بنیں گے ہنیز راشا ونگز بنیں گے اور اس کے لابہ بنیں گے کانگ پاو پرانس بنیں گے بہترین ساچ کا منیو ہوئے اور اس کو ایک فرائیڈ رائز کے ساتھ یا ویجٹیبل فرائیڈ رائز کے ساتھ آپ اس کو سرف کیجے گا آج میں نہیں بنا رہی ہیں اس کی وجہ یہ کہ بہت دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے رائز بنانا تو آپ ہماری رسپیس پر جائیے گا اور بہت ہی اچھے سا رائز بنائیے گا اور اس میل کو سرف کیجے گا آسان بھی ہے اور بہت ہی آپ سے بنا سکتے ہیں اس کو یعنی کہ ایزیلی بنا سکتے ہیں اب جو ہم نے یہاں پر اکنگ پاو پرانس بنا رہے ہیں سیم اسی رسپی سے آپ بنا سکتے ہیں چکن سے بنا سکتے ہیں فش سے بنا سکتے ہیں دونوں چیزیں اگر آپ کے پاس آویلیبیل ہیں مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں کوکٹیل وہ بھی اور بھی بہت اچھا لگے گا تو یہاں پر ہم پہلے سٹارٹ کریں گے اپنی ٹیماتر کی ریسپی کو یعنی ٹیماتر سوپ جو بنانے چاہ رہے ہیں اس کی ریسپی کو اس کے لئے ہم نے کرنا ہے ویسے تو میں کر کے رکھ سکتی تھی لیکن میں نے سوچا کہ نہیں سب یہ کام آپ کے سامنے ہی کروں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا آپ کو کام کرنا ہے اس میں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا تھوڑا سا ہمیں آئل چاہیے اب آپ سوچے ہوں گے کہ سوپ بن رہا ہے اس میں آئل کا کیا کام ہے لیکن ہم ڈالیں گے اس میں تقریباً وان ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے آئل ٹھیک ہے وان ٹیبل سپون آئل چلا گیا اب میں اس میں شامل کروں گی ادرک ادرک سے اس کا ٹیس بہت ہی اچھا ہوگا بہت مزہ آپ کو آئے گا اس میں یہ ایک ٹی سپون کے گریب ادرک ہے ٹھیک ہے باریک کا ٹی بھی ادرک ہے باریک نہ بھی ہو تو آپ پیسز بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو ہم فرائے کر لیتے ہلکا سا ٹھیک ہے جی ہلکا سا میں اس کو مکس کر لیتی ہوں اور ساتھی ہم اس میں شامل کریں گے یہ میرے پاس موجود ہے ٹیماتر اچھا اب یہ جو سپ بنے گا یہ تین سے چار سرونگ کا بن رہا ہے تو میرے پاس چار ٹیماتر تھے میڈیم سائز کے چار ٹیماتر یا پانچ ٹیماتر آپ لے لیجے گا یہ آپ لیجے گا لینے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے اور بہت ہی اچھی سی خوشمو آنا شروع گی اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ ٹیماتر جو میرے پاس اچھے میں موٹے موٹے کاٹ لیجے گا اور تھوڑا سا اس کو ہم فرائے کریں گے اچھا یہاں پر ہمیں چکن کیوب کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس چکن کیوب نہیں ہے آپ اس میں جو فرش سٹونگ بنا ہوا تھا آپ اس میں وہ بھی ڈال سکتے ہیں بہترین رہتا ہے اس سے یہاں پر کہہ دیکھوں اچھا اچھا یہ ادھے رکھو چلیں چلیں صحیح چلیں اچھا اس کو میں مکس کرتی ہوں مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں تھوڑا سا ہم نے اس کو فرائے کیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ اچھا سا اس نے فلیور ایک ایڈ جائے گا اب میں ڈالوں گی اس کے اندر پانی پانی ہم اس کے اندر شامل کریں گے تقریباً دو کپ دو کپ پانی ڈال کے اس کو اتنی دیر تک کے لئے کوک کریں گے اچھا سا سٹوک بنے گا اس میں چلیں گے تو کپ پانی چلیں گیا اور نمک ڈالنا چاہیں تو ڈال دیجئے لیکن میں نمک نہیں ڈال لے اس لی کہ میرے پاس چکن سٹوک رکھا ہوا یہ ہم اس میں بعد میں ڈالیں گے کیسے ڈالیں گے یہ ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد لیکن آج کا سوال ہمارا آج کا یہ ہے کہ سوپ جب ہم بناتے ہیں بہت سارے سوپ بنتے ہیں کچھ کلیر سوپ بھی بنتے ہیں لیکن سوپ کو جب ہم ٹھک کرتے ہیں تو اس کیلئے ہم کس چیز کا استعمال کر دیں جلدی سے سوال کا جواب دیجئے یا پھر ٹرپل ایٹ وان کے اوپر آپ اس کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں اور جتنے زیادہ ایس ایم ایس کریں گے اتنے ہی جیتے ہیں کہ چانسز ہوں گے آپ کو ملے گا این ایس کا گفت ایک چھوٹا سا بریک ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جناب آپ سوپ جو ہے کیسے بنایئے ٹومیٹو ایک ڈروپ سوپ ٹھیک ہے اس کے لئے میں نے یہاں پر جو ٹومیٹر تھے اس کو ادرک کے ساتھ ہلکا سا سوٹیک کیا وان ٹی بل سپون آئل میں اور اس کے بعد پانی ڈال کے اس کو کوکھونے کے لئے دیں اب یہ کوکھ ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں اب یہ جب گل جائیں گے تھوڑا سا ٹومیٹر اس کے بعد میں اس کو استعمال کروئی اس کو بلینڈر میں ڈال کے تھوڑا موٹا ہم بہت باریک آپ نے نہیں کرنا مانا پیوری فارم میں آ جائے گا تو اس کو چھاننا مشکل ہو جائے گا تھوڑا موٹا رکھیں گے اس کو ہم پیس لیں گے ٹھیک ہے موٹا موٹا اس کے بعد باقی کی انگریڈنس یہاں پر رکھے ہوئے ہیں جیسے کہ انڈا ہے وائٹ پیپر پاوڈر ہے چکن سٹاک ہے یہ میرے پاس چکن سٹاک میں نے بنا کر رکھ لیا ہے یہ ڈالوں گی سراشا سوس ڈالیں گے تاکہ بہت ہی مزیقہ ہو اور ایک عدد انڈا اس میں شامل انڈا آپ کو زیادہ برزند ہے تو آپ دو انڈے بھی ڈال سکتے ہیں ساتھی اس میں ہم کچھ سپرنگ آنین کا استعمال کریں گے جو میں اسی طرح چاپ کر کے شامل کروں گی آجاتے ہیں ہنیس راشا وینگز پہ یہ بھی بہت اچھی بڑی مزدار رسپی ہے پارٹی ڈش ہے تو اس کو اب ضرور بنائی گا ہاف کے جی میرے پاس وینگز ہیں اب وینگز کیا کیا ہے میں نے میں ہمیشہ جیسے کرتی ہوں کہ بڑے بڑے وینگز نہ رکھیں یہ دیکھیں رسٹورانٹ میں بھی اسی طرح سے یہ دیکھیں چھوٹے کر دیتے ہیں اس کو میں نے چھوٹا کر لیا یہ دو پیس اس طرح سے اس کو میں نے الگ کر لیا ایک پیس یہ ہے اور ایک پیس یہ والا ہے دونوں پیس اس کو کولا کر لیا ہاف کے جی میرے پاس یہاں موجود ہیں اب اس کی ہم کریں گے میرینیشن میرینیشن میں ہم اس میں کیا کیا شامل کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک شامل کریں گے ہم ذائقے کے مطابق لیکن اس کونٹریٹی میں تقریباً ون ٹی سپون صرف اس لئے ڈالیں کہ جب ہم سوس اس کا بنائیں گے تو آلیڈی اس کے اندر ہم سراشا سوس کا استعمال کریں تو وہ جب ڈالے گا تو کیا گا اس میں بھی نمک موجود ہوتا ہے تو کائنڈلی دیکھ کے ڈالیے گا ون ٹی سپون چلا گیا اب میں اس میں ڈالوں گی یہ بلیک پیپر پاورڈر یہ چلے گی بلیک پیپر پاورڈر اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ادرک کا پیسٹ ٹھیک ہے پیسا ہوا وہ چلا گیا لہسن کرش کیا ہوا یہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں میڈا یہ میرے پاس میڈا موجود ہیں تقریباً 3 فورٹھ کپ ہم اس سے میڈا شامل کریں گے اور ڈالیں گے اس میں انڈے انڈے تھوڑا سے وپ کر لیتے ہیں مراد یہ کہ اس کو ٹھوڑا سکو مکس کر لیتے ہیں ڈیرڈ سے دو انڈہ اس میں جائے گا بڑے ہیں تو آپ اس میں ٹھوڑڈا سکتے ہیں یا چھوٹے ہیں تو آپ اس میں دو ڈال سکتے ہیں میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے اچھے سے مکس کریں گے مکس کر کے ہم اس کو رکھ دیں گے رکھنے کے بعد ہم اس کو ڈیپ فرائے کریں گے اور ڈیپ فرائے کرنے کے بعد ہم بنائیں گے اس کا سوس بہت سٹکی سا بڑا مزدار سا سوس بنے گا سوس کے انگیریٹ میں آپ کو ابھی ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں چالے جی یہ ہو گیا اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر ڈالیں گے کیا چیز ہمیں اس میں تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا وہ بھی ڈال لیں نہیں یہ تو ہم سوس میں ڈالیں گے اب میں اس میں ڈال لینا شروع کرتی ہوں ٹھیک ہے جی پورا نہیں ڈالا میں نے اگر پانی کی ضرورت ہوگی تو ہمیں تھوڑا سا اس میں پانی ایٹ کر لوں گے نا ہر سے در اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور مکس کر کے ہم اس کو تھوڑا دیر کے لیے رکھ دیں گے آپ اس کو اوورنائٹ چھوڑ دیں کوئی مستہ نہیں ہے بہترین سے کرسپی سے جب ونگز تیار ہوں گے اس کے بعد بنے گا اس کا سوس اب اس سے پانی شامل کرنی ہوں میں اس میں وہ نہیں ڈال لی انڈا نہیں ڈال لی زیادہ ہو جائے گا اب اس میں شامل کرتی تھوڑا سا پانی یہ گیا اس میں پانی صرف اتنا کہ خلقی سی کوٹنگ آ جائے ونگز کے اوپر نہ اور اسکن والے ہی یوز کیجئے گا کیونکہ اسکن والے آپ کو پتا ہے اس سے بہت اچھا سا اس کا ٹیکسٹر ہو جاتا ہے اچھے کرسپی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں مکس کرتی ہوں اور ہمارے سا صحبیاں ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صحبیاں علیکم اسلام آپ آجانی کیسے ہیں آپ بہتک ٹھیک ٹھاک اور بہت مزے میں آپ بتائیے آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں ویکنڈ کیسا گزرا اور سوال کا جواب بھی دیجئے اللہ کا شکر میں ٹھیک اور ویکنڈ بہت اچھا گزرا آپ کی ریسیپی میں سوائی تھی اچھا کیا ریسیپی ٹرائی کیا آپ نے ہے آپ کیوں حدود کو کرسپی ٹھیک ڈبدیا ہے ہمیں تو ہمشن بید ہیں جو آپ کیوں 문제가 ہے تھی اچھا گ؟ بہت شکریہ میرا بچہ بہت شکریہ اسی طرح سے ریسپیز کو ٹرائے کرے کر کیا کریں اور کچھ بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آنا تو کائنڈلی مجھے بتائیے اور ساتھ ہی ہمیں سوال کا جواب بھی دیجئے آپ سوپ کو کونٹ ساکٹ جاڑے کرتی ہیں آپ سوپ بناتی ہیں بہت کام بناتی ہیں سردیوں میں زیادہ اگر آپ گرمیوں میں بہت کام بناتی ہیں اچھا چھلے ٹھیک ہے لیکن سردیوں کے بہت سارے گرمیوں کے بھی سوپ ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو بناناتے ہیں thank you so much for calling اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور یہ دیکھیں جی اب میں چولہ بند کر دیتی اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں تمہارٹر گل چکے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو ابھی تھوڑا سا اس کو کھول کے صرف اس لیے رکھوں گی تاکہ اس کی سٹیم جو ہے تھوڑی ریلیز ہو جائے اور اس کے بعد میں اس کو میں کروں گی بلینڈ کروں گی تھوڑا موٹا موٹا کیونکہ اگر ابھی میں نے کیا تو بلینڈر بھی خراب ہو سکتا ہے تو گرم میں ہرگز استعمال مت کیجئے گا اس کے بعد ہم اس کو رکھ دیتے ہیں تھوڑی سی دیرے کے لیے ٹھینڈا ہو جائے گا کہ اس میں زیادہ کام نہیں ہے تھوڑا سا کام ہے اس کے بعد ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس کو میں پیس کے رکھوں گا آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ کتنا موٹا ٹھیک ہے میں چھان کے بھی رکھ لوں گی اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں بسم اللہ کر کے نا کیونکہ یہ اگر آپ ایک دن پہلے بھی کر کے رکھ لیں تو بہت ہی اچھا رہ گا بلکہ آپ یہ بھی کام کر سکتی ہیں جیسے کہ آج کل موسم ہے اچھا لگتا ہے کہ آپ سوپ پیئیں تو آپ یہ بنا کے رکھ سکتے ہیں بلینڈر میں پھر اس کے بعد باقی کے انگیڈینٹ جو ہیں وہ آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اچھا جی اب آجاتے کنگ پاپ پرانس بھی کریں گے ہم لیکن سے پہلے میں آپ کو سوس کے بطالق بتا دوں کہ اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں شامل کرنی ہیں اس پہ میرے پاس یہ شہد موجود ہے یہ ڈالوں گی سراشا سوس یہاں پہ موجود ہے سراشا سوس کے بطالق بتا ہوں کہ یہ بہت ہوت ہوتا ہے تو اس لئے آپ لوگ دیکھ بھال کے ڈالیں لیکن ٹیسٹ اس کا بہت اچھا دی بہت تھک سا بہت اچھا سا ہے اچھا دوسری بات ہے کہ شہد کے ساتھ ملنے کے بعد اس کو یہ بہت اچھا بیلنس ہو جائے گا یہ دونوں چیزیں ملائیں گے اس کے علاوہ میرے پاس لذر کا یہاں سرکہ موجود ہے یہ بھی ڈالیں گے اور لذر کا ہم اس میں سوئے سوس بھی ڈالیں گے اور آپ کو ہمیشہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ نورس کا فلیکشپ برانڈ ہے اور بہت ایزی لی مل جاتا ہے ان کا فیضوک کا پیج بھی ہے آپ وہاں جائیے چیزیں کو دیکھیں آپ کے کھانوں کی کچھ ذائقے کو بڑھاتا ہے دوسری بات یہ کہ یوکے یویسے جرمنی وغیرہ میں بھی ایزی لی یہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میں اس میں دونوں چیزیں شامل کر کے سوس ہم ایسا بنائیں گے کہ بہت تھک نہیں کریں گے اس سوس کو ہلکا سوس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد فرائی کے ہوئے ونگز چھوئے اس میں ڈالیں گے اور فوری تو آپ اس کو سوٹے کریں گے اور نکال لیں گے تو بہت ہی زبادست سے بن جائیں گے ٹھیک ہے بریک لے لوں لیکن یہ بریک پر جانے سے پہلے ایک چیز ایسا بتا دیتی ہوں کہ میں کہ ہم ایک کام کر دیں کہ یہ میرے پاس پرونز رکھے میں اس کی میرنیشن بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میرے پاس پرون ہے فور ہنڈرڈ گرام پرونز میرے پاس موجود ہیں اس میں ہم ڈالیں گے نمک سی فوڈ میں ہمیشہ نمک کا خیال رکھیں کیونکہ اس میں بھی ہم تھوڑا سا چکن سٹاک کا استعمال کریں گے تقریباً 1 ٹی سپون اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی کیا چیز یہ لیسن تھوڑا سا اس میں لیسن جائے گا اور ذرا سا ہم اس میں سرکہ استعمال کریں گے ایک ٹی بل سپون اور ڈالیں گے اس میں یہ کون فلار تقریباً 1 2 ٹی بل سپون یہ ڈالا میں نے اور میدہ میدہ مینشن نہیں لیکن آپ نے میدہ بھی ڈالنا ہے 2 ٹی بل سپون یہ ڈال کے اس کو میں مکس کر کے یہاں پہ رکھتی ہوں جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو ہم سنے ونگز کو فرائے کریں گے بعد میں ہم یہ فرائے کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہے سوال کا جواب آپ نے دینا ہے سوال ہمارا آج کا یہ ہے سوال ہمارا بہت ہی آسان سا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ سوپ کو تھک کرنے کے لیے ہم کیا شامل کرتے ہیں آپ کو ملے گا ایک چھوٹے سے بہت ہی اچھا سا گئے ایک چھوٹے سے بریک موسیقی یہ بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرام اور یہاں پر میں میں نے کیا کیا کہ ونگز جو ہیں وہ فرائے ہونے میڈیوم ہیٹ پہ کیجئے گا میں تھوڑا سا چولا سلو تھا اس لئے میں تھوڑی زیادہ کر دی میڈیوم ہیٹ پہ جب فرائے ہوں گے کرسپی ہوں گے اس کے بعد ہم اس کو ساکھ میں ٹاس کریں گے کیسے کریں گے اچھا یہاں پہ میں نے ٹیمارٹر کے مطالق آپ کو بتا دوں کہ میں نے چھانا اور چھاننے کے بعد دیکھیں موٹا چھانا تھا میں نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ موٹا موٹا آپ نے کرنا ہے کیونکہ زیادہ باریک کر دیں گے کیونکہ گلے میں ہوں گے تو اس کا جو جو اتنا بھی آج اسے پل تھا وہ اس میں نکل کر آگئے یہ میرے پاس بچا ہے اس کو میں ڈسکارٹ کر دیتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں میں یہ میں چلے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھک ہے یہ زیادہ پتلا نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں کیا کروں گی اس میں دالوں گی یہ چکن سٹاک میرے پاس رکھا ہے آپ چاہے تو کیوپ کی فرم میں وہ بھی دال سکتے میں پاس یہ سٹاک ہے تو اس نے میں نے یہ پر شامل کر دیا اس کے بعد اس میں اور کیا چیز شامل کریں گے ہم شامل کریں گے اس میں ہم یہ سراشا سوس یہ تقریباً میرے پاس ہے آدھا کپ کے قریب ٹھیک ہے یہ گیا اس میں بہت ہی مزے کا اس کے ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور اس کو ہم پکنے دیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے تک کہ کلر اچھا سا برائٹ آ جائے یہ گیا اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے یہ بلیک پیپر پاوڈر وائٹ پیپر پاوڈر تقریباً اس میں ٹیسٹ کے اقارڈنگ لگی جگہ 3-4 ٹیسپون یہ چلا گیا آچھا نمک ابھی تک میں نے اس میں ایڈرس نہیں کیا نمک اس کو میں اس وقت کروں گی جب اس کو ہم اس میں کارن فلار ڈال کے اس کو ہم تھک کریں گے اس وقت میں اس کا نمک چیک کر لوں گی ٹھیک ہے اس کو میں میکس کر لیتی ہوں دیکھیں پھر کلر بھی اس کا اچھا ہو جائے گا تھوڑا سا اس کو کیکہ اس راشا سوس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں تو آپ کو کچھ ڈالنے کی انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں بڑے گی اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو چکن سٹاک کے ساتھ بنایا ہے تو ٹیسٹ فائز تو ویسے ہی بہت مزے کہو گا اور ساتھ ہی یہاں پر جو ونگز میرے فرائے ہو رہے ہیں زبردر سے اس کو ہم ٹرن کر لیتے ہیں اچھا اس کے بعد میں کیا کروں اسی آئل میں اس کو بالکل بھی ڈسکارڈ نہیں کریں گے اسی آئل کے اندر ہم شامل کریں گے کیا چیز یہ پرانس پرانس کو بھی میں اسی میں فرائے کر لوں گی اور دونوں سوسیج ہم ایک ساتھ تیار کریں ٹھیک ہے یہ ہوگا ہے ہلکی سی کوٹنگ ہے آپ نے دیکھر چال کالر کتنا پیارا سا آگیا چونہ ابھی سلو کر دیتی چلنج سہی اب میں یہ کان فلار لے لیتی میں پاس کان فلار موجود ہے کان فلار میں ہم ڈالیں گے پانی تاکہ ہمارے سوپ تک ہو جائے یہ کیا اسے پانی دمک آپ کو ٹیسٹ کرنا تو آپ دیکھ لی جگہ لیکن پانی اس میں تقریبا ہافہ کپ پانی میں یہ کان فلار ڈیزولف کر رہی ہوں لیکن میں ابھی فورا نہیں ڈالوں گی ذرا سا اس میں اوبال آجائے گا پھر اس میں ہم شامل کریں گے بہت اچھا سوپ ہے ہمیشہ ہم پسند کرتے کہ کان سوپ ہو یا ہوتن سارٹ سوپ ہو اس طرح کے سوپ ہم لوگ پسند کرتے لیکن یہ سوپ بھی بنائیے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ سوپ اور دوسری بات یہ کہ اس میں انرجی بھی آپ کو ملے گی کیونکہ اس میں مارٹر بھی ہے اس کے اندر ہم نے شامل کیا ہے چکن سٹاک لیکن یہ کہ یہ تھوڑا سا آپ اس طرح سے دیکھیں گے انڈا ڈالیں گے کوئی چکن نہیں ڈالیں گے کوئی چیز نہیں آتے تھوڑا سا اس میں اوبال آجائے گا پھر میں شامل کریں گے بائی در ٹیم ہم یہ دیکھ لئے ابھی نہیں ہوئے اس کو ہم ٹرن کر لیے تاکہ کی تکھیں کچھے تھے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا کوکھونے میں اور آل موسٹ آل موسٹ آچھا اب انڈا میرے پاس یہاں پہ موجود ہے ایک ڈالیں دو ڈالیں میرے پاس یہ بچا ہوا ہے یہ بھی میں سی میں ڈال دیتے چلے جی یہ تقریبا دو انڈے اس کو ہم مکس کر لیتے در اچھا سے مکس کیجئے گا ٹھیکی یہ ہو گیا اور اب ہم اس میں کون فرار مکس کریں گے جو پانی میں ڈیزول ہوا ہوئے بسم اللہ اس میں بلکل ریٹ کلر نہیں ہوگا آپ باہر بھی جا کے پیئیں گے تو آپ تکھے گا کہ بلکل ریٹ کلر کا نہیں ہوتا یہ سو تھوڑا سا اظہر ہے اوگیسی جب میں کون فرار ڈالیں گے تو فرق آجاتا ہے کلر میں ابھی میں تھوڑا سا سپرنگ آنین کاٹ لیتی پھر وہ میں میں شامل کروں گے جبی تھوڑا سا گاڑا ہو جائے گا تب اس کے اندر ہم یہ انڈا ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے دیکھیں کہ دکھنے میں بھی آپ کو بہت اچھا لگی گا شاہلے یہ آل موسٹ ہوگے شاہلے سا کرتے نکالنا شروع کر بسم اللہ کر چھلی میں نکالی گا تاکہ ایکس اویل جو ہے وہ اس میں سے نکل گیا بہت اچھی ریسیپی ہیں فرای ریس آپ بنائی گے اس کے ساتھ آپ بنائی گے اس کے ساتھ ایک فرای ریس ایک فرای ریس کے ساتھ اچھ ریس ریس اسی میں اپنی دوسری ریس پھر پھر ایک اور بہت ہم یہ کام کرتے ہیں کہ نمک چک کر لیتے ہیں کہ نمک میچ سای کم ہوگا تم اس پھن بھی شامل کر سکتے نمک کی تھوڑی سی ضرورت ہے اس میں ذرا سا ہم ڈالیں گے اس میں کیونکہ میں نے خود ہی نہیں ڈالا تھا کتھا ہم دیکھ لیں گے اور اڈجسٹ کر لیں گے یہ نمک اس میں اور اب ہم اس میں تھوڑی سی پہلے اس پر انیون بھی کٹ کے رکھتے ہیں اور انڈا ڈالتے ہیں اب اس کو میکس کرتے جاتے ہلکی سے میں بلکے چولا بند کر رہی ہوں اسی میں کوک ہو جائے گا یہ یہ دکھیں یہ دکھیں اگر آپ باریک شرٹ چاہتے ہیں تو اس کو فوری طور پر چلا لیجئے گا یہ دکھیں اوپر انڈا آنا شروع ہو گیا یہ دکھیں اسی طرح سے یہ دکھیں تھوڑا سا چھوڑتے جائیے گا تاکہ انڈا اچھا سے میکس ہو جائے بہترین انڈا اس میں میکس ہو رہے ہیں کیونکہ انڈا تو آپ کو پتا ہے ہلکی سی سٹیب میں بھی کوک ہو جاتا ہے اور اب میں اس میں پورا انڈا شامل کر دیتی چلیں ہے یہ ہو گیا اس میں انڈا چلا گیا اب چھوڑ دے دو منٹے کو چھوڑ دے اس کے بعد آپ اس کو میکس کیجئے گا اور اس کے بعد سپرنگ عنین formula ٹھوڑی سی سپرنگ عنین لے لاتے ہیں سپرنگ عنین ہے ہر ادھنیا ہے اس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے تو تھوڑی سی سپرنگ عنین لے لیتے ہیں اور اب آپ اس کو انجوئی کیجئے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ سفرننا چلیں بسم اللہ کر کے اس کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکے اور یہ چولا میں بند کر رہی ہیں ٹھیک ہے جا پوڑی سی ڈالی گا تک اس میں کلر ایڈ ہو جائے میں نے تقریباً دو تین لی تھی اور یہ گیا اس میں بسم اللہ کر کے اور میں ایک نظر اس کو دکھاتی ہوں آپ کو پھر اس کے بعد ہم سرف کریں گے تو چاہیں تو تھوڑا سا ہر دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں زبادہ سا ہمارا ایک ڈراؤپ سوپ جو ہے وہ تیار ہو چکا یہ دیکھیں ٹمیٹر اکڑا بہت ہی اچھا سا پیارا سا کلر بھی آ گیا اور انڈا بھی اس کے اندر آ گیا اب آجاتے ہیں ہم اپنی تھرڈ ریسیپی جو کہ ہم بنا رہے ہیں پراؤن کے ساتھ پراؤن کو میں فرائے کر کے نکالتی ہوں پھر ہم دونوں کے سوسز اکھٹے بنا لیں گے ٹھیکی جی تو ایم شور آسانی کے ساتھ سمجھ اچھا جی بریک کرتا ہے ہم ایک کام کرتے ہیں بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی فرائے کر کے نکال لیں گے اور ان کے دونوں کے سوسز تیار کریں گے لیکن آپ نے سوال کا جواب دینا ہے کہ سوپ کو گاڑھا کرنے کے لئے ہم کس چیز کا استعمال کرتے ہیں آپ کو ملے گئے انس کیتا سے بہت ہی اچھا سا گفت ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پرگیم اور سوپ میں نے نکال دیا اب اس کو میں نے ہر دھنی سے گارنش اس لی نہیں کیا یہ درہا فرش لگے گا بہت اچھی اس کا کلر آ چکا ہے اور وہ ٹیبل پہ جا چکا ہے صحیح جی اب ہم بنائیں گے یہاں پر جو ہم نے دو چیزیں فرائے کر کے رکھیں پہلے ہم ہنیس راشا ونگز کا سوس بنائیں گے اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا تیل لینا ہوگا صرف ون ٹیبل سپون یہ گیا تیل اچھے ون ٹیبل سپون اس میں بھی چاہیے تو میں دونوں میں لے لیتی نا چلے جی یہ چلا گیا اور سپون بھی لے لیتے ہیں یہ چیزیں دونوں چیزیں ایسی ہیں اچھا میں نے آپ کو بتا دیا آپشن دے دیا پرونز آپ کو نہیں پسند فرش سے بنا لیں فرش نہیں اچھی لگتی یا نہیں اویلیبل ہے آپ چکن سے بھی بنا سکتے ہیں سیم یہ رسپی پہلے میں کام یہ کرتی ہوں کہ ہنیس راشا ونگز کی چیزیں جو ہے میں ڈالتی ہوں پہلے اس میں ہم شامل کریں گے یہ میرے پاس موجود ہے سراشا سوس ہے اس کے لئے تھوڑا سا اس میں لہسن ذرا سا معمولی سا یہ میں اپنے طور پر ڈالی ہوں اس طرح کشبو اچھیا دیتی ہے اور چائنیس رسپیز میں آپ نے دیکھا لہسن اور ادرک کر استعمال بہت کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کو فرائی نہیں کیا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیس بھی اس سے اچھا رہتا ہے نا اور ساری جو غزائیت ہے وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے یہ ہو گیا اب میں ڈالوں گی اس کے بعد ہنی ڈالیں گے تھوڑا سا اس کے بعد ہم سوئے سوس ڈالیں گے لذت کا سوئے سوس ہمارے پاس موجود ہے اس کے علاوہ لذت کا وینگر بھی اس کے اندر شامل کریں گے اور یہ دونوں چیزیں آپ کو بتا کہ بہت ایزی لی مل جاتی ہیں اور ہم اپنے پرگرام میں بہت دفع استعمال کر کے آپ کو بتا چکے کہ اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے چلے جی یہ ہو گیا اور اب باری آتی ہے کہ میں ڈالوں گے اس میں یہ سراشا سوس ٹھیک ہے نا اور اب ہم ڈالیں گے اس میں تولہ بند کر دیتے ہیں تھوڑا سا سوئے سوس 2 تیبل سپون سوئے سوس اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں وینگر وہ بھی تقویباً 2 تیبل سپون چلے جی یہ ہو گیا اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں چولہ میں نے سی لی بند کر دیا تھا ورنہ کیا ہوتا جل جاتا ہے اور ڈالیں گے اس میں ہنی ہنی سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بیلنس ہو جائے گا ہنی یہ میرے پاس موجود ہے چلے اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً 2 تیبل سپون کے قریب ہم اس میں ہنی شامل کریں گے ٹھیک ہے جی یہ گیا اس میں ہنی ٹھیک ہے جی 2 تیبل سپون ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا 2 تیبل سپون ہے اس میں اتنا نا یہ چلا گیا چلے ہی ہو گیا اور اس کے بعد اس کو بھی تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اب اس کو اسی دیکھیں اب آپ کنسسٹنسی چک کیجئے اس کی یہ رکھنی ہے ہمیں یہ رکھیں گے اور ایک آم کرتے ہیں کہ اب ہم اس میں اپنے ونکس جو ہے بنائے ہم نے فرائی کیوئے وہ ڈالیں گے چلے یہ ڈالیں اس کو مکس کیا اور تھوڑا سا اس کو اس طرح سے کیا کہ سب پہ سوس جو ہے بہت اچھا سا پوڑ ہو جائے یہ ہو گئی ہماری یہ ریسپی کمپنی اس کو ہمیں ڈش میں نکالوں گے اور نکالنے کے بعد ہم اس پہ تھوڑا سا سیسمی سیڈ یعنی تل جو ہے اس کے پر سرف کروں گے ڈال دیں گے ہم اس کو ذرا دکھنے میں اچھا لگتا ہے اسے ایک نیٹی فلیور جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے بس اتنا ہو کہ سوس آپ کو نظر نہیں آنا چاہیے لیکن ان کے اوپر اچھا سی ایک کوٹنگ ہو جانا چاہیے تو میں دو منٹ اس کو ہم کوک کرتے اس کو ہم ہٹا دیتے اور آجاتے ہیں اپنے سیکنڈ سوس کی طرف جو کہ ہم بنا رہے ہیں کنگ پاو پراؤنس پراؤنس میں نے فرائے کر کے یہاں پہ رکھ لیے اب اس کا اگلا پرسیجر گیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہے یہ میرے پاس باقی کی چیزیں رکھیں ایک سکنڈ تھوڑا سسوس کریں یہ بہتری جو ہے یہ ہماری ویسپی پیار ہو سکی ہے یہ دیکھیں اتنا تو ہونا کہ آپ کو ہلکا سا گیلہ پن نسیس ہو اس کو مہتا دیتی اس کو ہم ادھے رکھتے ہیں چینیز جب بنتا ہے نا تو اس کی پرپریشن بہت ہوتی لیکن تمام چیزیں جلدی جلدی تیار ہوتی ہیں اچھا اس میں ہمیں سابت لال مرچ اب یہ والی لال مرچیں اگر ہوں تو زیادہ اچھا ہے نہیں ہے تو کوئی شو نہیں ہے تو میرے پاس یہ ہے تو اس سے میں یہ ڈال رہی ہوں دیکھ یہ گئی اس کے بعد میرے پاس تھوڑی سی یہ موجود ہے سابت لال مرچ سابت لال مرچ یہ میرے پاس ہے موم پھلی موم پھلی کو میں نے پہلے ہی فرائر کر لیا تھا مجھے کچھ خیال نہیں رہ کہ آپ کے سام نہیں کر لیتی لیکن کوئی شو نہیں ہے ہم اس کو اسی طرح سے ڈال دیں گے چلے میں پہلے چیزیں کم کر لوں اس کے بعد ہم اپنی اس رسیپی کو دیکھیں گے چلے تھوڑا سا اس کو ہم مکس کر لیتے تھوڑا سا اس پہ کلر آنا چاہیے نا یہ ہے اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا یہ میں پاس ادرک اور لہسن ہے ادرک اور لہسن کے بغیر بلکل مازہ نہیں آئے گا یہ ڈال دیا اس کو بھی ہلکا سا فرائے کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی تاکہ مرچے جو ہیں وہ بھی اچھا سا اپنا ایک فلیور ریلیس کریں گی جب ہم اس کو بہت اچھا سا فرائے کر لیں گے تھوڑا سا میں نے چولا سی لی تیز کر دیا ہے جیسی ذرا سا کلر آ را جائے اس میں پھر میں اس میں باقی کی انگیڈنس شامل کروں گے چلے بریک کا بالکل چلے ہاں یہ دکھیں جی گیا یہ اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا سرکا لگزت کا تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس میں سوئر پال اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہ فرائے کے فران میرے پاس کون تکھیں یہ گئے اس کو ہم مکس کر دیں اور ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا چکن سٹاک کون فار میں مکس کر دیں ہم اس کے اندر شامل کریں جو میرے پاس یہاں رکھا ہوا یہ ٹھیک ہے جی اب بریک کا ٹائم ہے اگر بریک لے کے جب ہم واپس آئیں گے تو ہماری تمام چھنگیں کم تیت ہوں گی ایک چھتہ سب لیں ہنی سیرا شاو ونگز ہری پیاز گانش کے لیے سفید تل گانش کے لیے چکن ونگز پر مارینیشن کے تمام اجزاء لگا کر تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں پھر انہیں اتنی دیر فرائے کریں کہ وہ کرسپی ہو جائیں ساس کے لیے تیل گرم کر کے سرائشہ ساس ہویا ساس لیمو کا رس اور شہد ملا کر اتنی دیر پکائیں کہ وہ گاڑا ہو جائے پھر اس میں فرائے ونگز ڈال کر ٹوست کریں اور ڈش میں نکال لیں آخر میں ہری پیاز اور سفید تل سے گانش کر کے سرف کریں کنگ پاو پرونس اجزاء جھنگے چار سو گرام سوکھی لال مرچ سے آٹھ عدد تیل تین کھانے کے چمچے گٹی ادرک ایک چاہ کا چمچہ کٹا لیسن ایک چاہ کا چمچہ ہری پیاز چوپڑ دو عدد بنی مونگ پھلی دو کھانے کے چمچے مارینیشن کے اجزاء کون فلار ایک کھانے کا چمچہ سویا سوس ایک کھانے کا چمچہ مارینیشن کے تمام اجزاء کے ساتھ جھنگے مارینیٹ کر لیں پھر سوس کے تمام اجزاء ملا کر ایک طرف رکھ دیں اب تیل گرم کر کے جھنگے فرائے کریں اور الگ نکال لیں پھر دو کھانے کے چمچے تیل گرم کر کے ادرک لہسن سوکھی لال مرچ اور مونگ پھلی فرائے کر لیں اس کے بعد سوس کے اجزاء ڈالیں پھر فرائے کی ہوئے جھنگے ملا کر دیز آنچ پر مکس کریں آخر میں ہری پیاز ڈال کر مکس کر لیں اور چاول کے ساتھ سرف کریں ٹومیٹو ایک ڈروپ سو اجزاء ٹیماتر 3 سے 4 ادت پانی 4 کپ انڈے 2 ادت کٹی ادرک ایک ٹکڑا سفید مرچ آدھا چاہ کا چمچہ ٹیکن کیوب ایک ادت سراشہ سوس دو کھانے کے چمچے کون فلار دو کھانے کے چمچے تیل دو کھانے کے چمچے سویا سوس دو کھانے کے چمچے چاپ تھری پیاز ایک ادت دھرہ دھنیاں گانش کے لیے ترکیب تیل گرم کر کے ادھرک اور ٹیماتر فرائے کریں اب اس میں نمک اور پانی ڈال کر اتنا پکائیں کہ ٹیماتر گل جائیں پھر اسے بلینڈر میں موٹا پیس کا چھان لیں اب اس میں چکن کیوب سراشہ سوس سویا سوس اور سفید مرچ ڈال کر مکس کر لیں اپکون فلار پانی میں ڈال کر سوپ میں مکس کر کے گاڑا کر لیں پھر اس میں انڈے پھیٹ کر شامل کر دیں آخر میں چوپ تھری پیاز ڈال کر بول میں نکالیں اور ہرے دھنیاں سے گانش کر کے سرف کریں جی ایک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور الحمدللہ ہم آئیے تینوں چیزیں تیار ہو چکے ہیں سوپ تیار ہو چکے ہیں ونگز جو ہیں وہ میں نے سوس میں جب ٹاوس کیے اس کے بعد میں نے کہا کہ اس میں تھوڑا سا سسمی سیڈ یعنی دل ڈال دیئے اس سے ایک بڑا اچھا سا نٹی فلیور ایڈ ہو جاتا ہے جو کھانے میں آپ کو بہت اچھا لگ رہے ہیں بیسے تو ہم سیسمی سیڈ اویل بھی ڈالتے ہیں لیکن یہ زیادہ ایزیلی اویلی بل ہے آپ کبھی کبھی اس طرح سے بھی ڈال دیا کریں تو وہ اچھا لگتا ہے کھانے میں آپ یہ دیکھیں پراؤنس دیکھیں کتنے کنگ پاو پراؤنس بہت ہی خوبصورت بہت اچھے لگ رہے ہیں اس کو ہم نے سرپ کیا فرائیڈ رائز کے ساتھ ایک فرائیڈ رائز ہیں ویجیٹیبل فرائیڈ رائز ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے ایوین اگر آپ کو پلین بھی پسندے آپ اس کے ساتھ اس کو سرپ کر سیں اس سوپ کو ضرور بنای گا پھر مجھے بتائی گا آپ نے سوپ بنایا تو کیسے لگا سیزنگ جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جیسا آپ کا دل چاہتا ہے تیز چاہتا ہے تیز کرنے کم چاہتا ہے لیکن ایک بیلنس رکھیں گے تو کھانے میں بھی آپ کو اچھا لگے گا آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ یہ نہیں ہوگا کہ تیز سا لگ رہا ہے یا کم لگ رہا ہے دونوں چیزیں نہیں ہونا چاہیے ہاں جی تو ہمارے آج کے وینر کونے آج ہم نے سوال یہ پوچھا تھا تو گاڑھا کرتے ہیں بہت زبیدر سا بن جاتا ہے چائنیز فوڈ میں جہاں پہ بھی گریوی ہے وہاں پر کون فلار کا استعمال کیا جاتا ہے اور سوپ میں تو خاصوں سے کیا جاتا ہے تو نور ہے فیسٹ آبان سے انہوں نے وین کیا ہے آج کا بہت ہی اچھا سا اینیس کا گف اور نور آپ کو بہت مبارک ہو ہماری پوری ٹیم کی جانے سے آپ کو بہت مبارک ہو جلد انشاءالہ مل دائے گا یہ تمام چیزیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے کل کیا بننے والا ہے کل ہمارے ہاں بنے گا کچھ دیسی بہت ہی اچھی سی دو ریسپیز بنائیں گے ایک تو ہم دال کی ہے اور ایک کیمے کی ہے ایک کیمہ کٹا کٹ بنے گا اور اس کے علاوہ بنائیں گے ہم بہت ہی اچھا سا دال بنائیں گے دال فرائے بنائیں گے کیسے بنائیں گے یہ آپ ضرور دیکھئے گا کوئی چیز مس نہیں کرنی ہے آپ نے ہمارے لحظت کا پیچ آپ ضرور جوائن کیجئے گا اور پھر اس کے بعد آپ ہمیں بتائی گا کہ آپ ہماری ریسپیز کیسے لیتی ہیں ٹھیک ہے جی آپ سے جازت چاہیں گے انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر آپ سے کل ملاقات کریں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دیکھتے رہے یہ مسالہ چینل کیونکہ مسالہ ہے تو کھانے میں ہے مزہ اللہ علیہنے کے بعد موسیقا موسیقا